اعوذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ونس امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے اور آپ کی ایمکیٹ ایکیٹ پروپیشن بلکل بہترین چل رہی ہے اس ونس آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر ٹوینٹی سیکنڈر فیزک سے دو ٹاپکس کو ڈسکس کرنے والے ویلسن کلاوڈ چیمبر انگیگر کاؤنٹر اس ونس یاد رہے کہ یہ ویڈیو لیکچر ہم نے زوم کلاوڈ میٹنگ پر بھی کندک کیا تھا کچھ اس ونس ایسے بھی ہیں جو کسی اور انسٹیٹوٹ شہر پروپیشن نہیں کر رہے یا اپنے ایمکیٹ کو ریپیٹ کر رہے تھے تو وہ ہماری زوم کلاوڈ میٹنگ کی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں اگر آپ بھی زوم کلاوڈ میٹنگ کی کلاسز اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے سکرین چھوٹ کے ساتھ 0333 2243031 پر میسج کر دیجئے تاکہ آپ کو بھی زوم کلاوڈ میٹنگ کے گروپ میں ایٹ کر دیا جائے اور آپ زوم پر بھی لائف سیشنز اٹینڈ کر سکیں تو اس ونس ہم پڑھتے ہیں ویلسن کلاوڈ چیمبر سب سے پہلے ڈیفائن اگر ہم کریں گے تو ہم کیا کہیں گے ایٹم کے راستے کو جاننے کے لیے جو ہمیں انسٹرومنٹ چاہیے اسے ہم نے نام دیا ہے ویلسن کلاوڈ چیمبر کا ایٹم کو ہم دیکھ نہیں سکتے اگر آپ کارٹونز دیکھتے ہیں ٹوم این جیری تو اس میں ایک ایپیسوڈ ایسا تھا جس میں جیری انویزیبل ہو جاتا ہے جب جیری انویزیبل ہو جاتا ہے تو ٹوم اس کو ڈھونڈ نہیں پاتا پھر کیسے ڈھونڈتا ہے سر وہ آٹا پھیک دیتا ہے زمین پر اور اس کے اوپر سے جب وہ جیری بھاگتا ہے تو اس کے قدموں کے نشان آ جاتے ہیں اس سے وہ اس کو آئیڈنٹیفائی کر لیتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہا تھا یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی کام ہونے والا ہے ہم ایٹم کو تو دیکھ نہیں سکتے اس کے پاتھ کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ ویلسن کلاوڈ چیمبر میں فوق کی مدد سے ڈیٹیک کر لیتے ہیں نیکس ہمارے پاس بیٹے پارٹ آتا ہے ورکنگ پرنسپل کہ ہمارے پاس ہم اس میں کس طریقے سے کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کا بیسک ورکنگ پرنسپل ہے کنسٹرکشن بہت ایمپورٹنٹ ہے کسی چیز سے مل کر بنا ہوگا پھر اینڈ میں میں آپ کے سامنے ایم سی کیوز بھی رکھوں گا کہ اس ٹاپک سے ایم سی کیوز کون سے پوچھے جاتے ہیں this device consist of a closed cylindrical chamber having transparent glass top there is a movable piston at the bottom of that chamber upper side ہمارے پاس concealed ہے لیکن نیچے کی طرف ہمارے پاس ایک movable piston موجود ہے near the top the cylinder having a glass window a liquid of low boiling point is placed inside the cylinder اوپر سے glass window ہے تاکہ آپ دیکھ سکے اندر جو بھی چیز ہونے والی ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ low boiling point کے liquid کو enter کرتے ہیں the whole system is air tight تاکہ باہر سے air in نہ ہو سکے اور اندر سے air جانا سکے a strong light source is used to eliminate the chamber during this process a picture is taken up by a sensitive camera یعنی ہلکی سی بھی اگر movement ہوگی کسی چیز کی تو وہ اس camera میں observe ہو جائے گی یہ basic اگر میں تصویر کی مدد سے سمجھنا چاہوں تو اس طرح سمجھوں گا کہ یہ sensitive chamber ہے یہ control chamber ہے یہ وہ movable piston ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس vacuum chamber ہے اور اوپر سے ایک glass plate لگی ہوئی جہاں سے آپ اس کو observe کر سکتے ہیں working کیسے ہوگی سرہ low boiling point liquid for example methanol اور ایتھنال یاد رکھیے گا اس بات کو چونکہ یہ پاس پیپرش میں پوچھا گیا ہے is port or the inner surface of the chamber the piston is movable and move up so that the air inside the chamber is clean and then the piston move down and the internal pressure is dropped آپ نے وہ دیکھا ہے bar cycle میں ہوا بھر رہے ہوتے ہیں کس طرح in اور out کر رہے ہوتے ہیں تاکہ clean air جائے بلکل ویسی chamber کو move کیا جائے گا جیسی pressure generate ہوتا ہے pressure جب generate ہوتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس ویپرز ہوتے ہیں وہ fog میں convert ہونا start ہو جاتے ہیں اب اس بات کو میں یوں سمجھاتا ہوں کہ آپ نے پانی کی بھوٹل نکالی اور اس کے بعد اس بھوٹل کو آپ نے تھوڑی دیر کے لئے باہر چھوڑ دیا اب آپ کیا دیکھتے ہیں سر آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کی بھوٹل کو پسینہ آنے لگتا ہم جنڈریٹ ہو رہا تھا یا پھر گھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب کھانا بنا رہی ہوتی ہم یا آپ بنا خانا تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے چھولا دیکھ سارے پانی کے کترے آ جاتے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے سر پرشور جنڈریٹ ہو رہا ہے تیمپرچر ڈیفنس اس کو بیٹا میں آپ کو یوں سمجھاؤں گا کہ اکس جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو سوائے کتاب کے سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے دیوار بھی اتنی پسند داری ہوتی ہوتی کہ ہم دیوار کو بھی آدھا گھنٹا دیکھنا پسند کرتے ہیں اگر دوپیر کا وقت اور کھڑکی کے پاس بیٹھیں تو دھوپ آتی ہے اس روشنی میں آپ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز نظر آتے ہیں کبھی کبھی آپ اپنے ہاتھ سے پارٹیکلز کو ہٹھا کے خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے پارٹیکلز کو ہٹھایا کھڑکی موف کر رہے تھے اب آتے ہم سوالوں پر کہ اس سوال کیا کیا پوچھے جا سکتے ہیں ہم اس کے ذریعے الفا اور بیٹا پارٹیکل کا پاتھ معلوم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اپنے امپورٹن پوائنچ میں نوٹ کر لیا کہ this is for alpha and beta پارٹیکل پارٹیکل in wilson cloud چیمبر ریڈیشن بکم ویزیبل ریفلیکشن آف لائٹ فرم یہ کیوں ویزیبل ہو رہے تھے گلاس وینڈو کی وجہ سے آئین کی وجہ سے نیوکلی ریڈیشن کی وجہ سے یا فوق کی وجہ سے سر ایکچولی فوق کی وجہ سے وہ سب کچھ ویزیبل ہو رہا تھا یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں اس میں alpha particle اور beta particle کو identify کریں پارٹیکل تو آپ کو نہیں بتائے گا آپ اس کے path سے identify کریں تو یاد رکھئے alpha particle کا path ہوتا ہے وہ thick continuous line ہوتی ہے یعنی آپ کو ایک موٹی سی line نظر آ پیپر میں مشکل ترین اگر سوال بنانی کی کوشش کیے گی تو کیا کی جائے گی سر کیا یہ جائے گا کہ آپ کو پاتھوے بنا کر دی دیں گو اور پوٹیبل ڈیوائز 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 ٹو ڈیوائز آئونائزنگ پارٹیکل اور ریڈییشن یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کاؤنٹ کر کے آپ کو بتاتا ہے کنسٹرکشن میں کیا آئے گا سر دس ڈیوائز کنسٹ آف آ ہالو میٹالک سیلینڈر ایک اینڈ اس کا انسولیٹنگ کیپ ہوگی انسولیٹنگ کیپ کا مطلب کیا ہوگا اس کے اوپر ایک انسولیٹر لگاوائے جس سے کوئی بھی چیز باہر نہیں جا سکتی اور باہر سے تیمپریچر کا کوئی چینج اندر نہیں آسکتا درمیان میں ایک وائر موجود ہے اور ایک گلاس دس موجود ہے دوسری طرف دوسرے انڈ کو بند کر رہی ہے اور وہاں سے ہم آئونائزنگ پارٹیکل اینٹر کرتے ہیں سیلینڈر میں کیا کیا موجود ہے سیلینڈر میں مکسر موجود ہے ایئر آرگن اور الکاہول کا اور پریشر کتنا دے رہے ہیں ہم اراؤنڈ 500-150-100 ملی میٹرز آف ایجی پریشر ہوگا ہمارے پاس اس طرح کا بٹائک ہمارے پاس انسومنٹ بن جاتا ہے سینٹر میں کسر وائر آ جاتی ہے ہمارے پاس ایک طرف انسولیٹر لگاوا ہے ایک طرف گلاس لگی بھی ہے یہاں سے ریڈیشن جاتی ہے اور یہاں پر ایک کاؤنٹر لگاوا ہے جو اس کو کلک کر کے بتاتا ہے کہ کونسی چیز کتنی ہے ورکنگ کیا ہوگی اس کی پوٹنچل ڈیفرنس دیں گے کتنا 1000 وارڈ کا یہ لازم ہے کہ وارڈ کتنا دے رہے ہو 1000 اور ریزیسنس کتنی دے رہے ہوں گے صرف 109 اوم دے رہے ہوں گے یہ وہ باتیں جو آپ کو نوٹ کر کے رکھنی ہے when an ionizing particle enter into the tube through the window it ionize some gas molecule جیسی وہ وہاں سے گزرتا ہے کچھ gas molecule ionize ہوتے ہیں these ions are accelerated by strong electric field producing more ions by collision which produce ionization current so a momentary current flow between the wire and the cylinder also through the end of the hour یہ تو ہمیں سمجھ نہیں نہیں ہے ابھی working working میں بول کہہ رہا تھا چلو میں اس کی working آپ کو کچھ دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں suppose کرو کہ یہ ایک کمرہ ہے ٹھیک ہے اس کمرے میں کچھ لوگ جا کر چھپ گئے ہیں اور باہر نہیں آ رہے ہم چاہتے ہیں کہ پتا تو چلے بھئی اندر کتنے لوگ ہیں باہر نہیں آ رہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اندر چھپ گئے تھے ٹھیک ہے یہ ionizing radiation نہیں ہے سمجھو یہ گیس چھوڑ دی ہم نے ایک خطرناک گیس چھوڑی ہے جیسی یہ خطرناک گیس اندر گئی ہے انہوں نے اس کو سنگا سنگنے کے بعد ان میں ہچن ہوئی آپس میں ٹکرانا شروع ہوئے ٹکرانے کے بعد کیا کریں گے ٹکرانے کے بعد یہ باہر نکلنے کا راستہ ڈھونے گے جب یہ باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈے گے تو ایک بندہ ہم نے باہر کھڑا کر دیا وہ بندہ کیا کر رہا ہے نہیں ہے یہ اندر مولک یہ آئین گیس ایٹم موجود تھے وہ گیس نہیں تھی آئونائزنگ ریڈیشن موجود تھا یہ کمرہ نہیں ہے بلکہ ٹیوب ہے یہ بندہ نہیں کھڑا باہر کاؤنٹر لگا باہر اس کے ساتھ ایک ایمپلیفائر لگا باہر جو ٹک 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 کی آواز نکالتا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ the given instrument is گیگر کاؤنٹر اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو گیگر کاؤنٹر کی working سمجھ میں آگئی ہے وہ انگریزی ہمیشہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے یہ ایک مشکل ٹاپک بن چکا تھا ہمارے لیے اب آئیے اس کے بھی possible MCQs دیکھ لیتے ہیں گیگر ملر کاؤنٹر use گیگر ملر کاؤنٹر نے کیا استعمال کیا تھا ابھی پڑا تھا نا ہم نے اوپر air بھی تھی argon بھی تھا اور alcohol بھی تھا اگر air بھی ہوتی تو وہ بھی صحیح جواب بن جاتا یہ question پوچھا گیا بھائی normally گیگر کاؤنٹر uses potential difference of کتنا potential difference استعمال کیا جاتا ہے 1000 volt ہم نے کہا تھا یاد رکھیے گا اس بات کو گیگر کاؤنٹر کیا detect کرتا ہے کیا mass detect کرتا ہے momentum detect کرتا ہے charge detect کرتا ہے radiation detect کرتا ہے تو صرف گیگر کاؤنٹر radiation کو detect کرتا ہے سنسو امید کرتا ہوں کہ اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ چکی اور اب wilson cloud chamber اور گیگر کاؤنٹر ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ بھی zoom sessions کو join کرنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر انی screens کا screenshot لے کر 0333 2243031 پر بھیج دیں تاکہ آپ کو zoom group meet کر دیا جائے جہاں پر ہم chapter wise پڑے آسان طریقے سے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور اپنی پوری preparation کر رہے ہیں بہت شکریہ اچھ ویڈیو لیکچر کو سننے کا اپنا بہت خیال لکھئے گا بچوں اللہ حافظ